بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر ایک خوشمدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سیکل سلو پہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا اور موٹر سیکل سلو پہ اگر کھڑا نہ ہو رہا ہو تو اس میں کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ موٹر سیکل سلو پہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تو دوستو موٹر سیکل سلو پہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا تین چار مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موٹر سیکل آپ کا سلو پہ کھڑا نہیں ہوتا سب سے پہلے کرپریٹر کے اندر جو مسئلے ہوتے ہیں میں آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں اور ان کا حال اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ مارے چینل پر موجود ہے سب سے پہلے پٹرول کی اڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا موٹر سیکل کبھی بھی سلو پہ کھڑا نہیں ہوگا موٹر سیکل کی سلو کی اڈجسٹمنٹ کا طریقہ کار ہمارے چینل پر موجود ہے آپ جا کر ہمارے چینل سے ویڈیو دیکھ کے اپنے موٹر سیکل کی سلو کی اڈجسٹمنٹ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سلو جیٹ کربریٹر کے اندر سلو جیٹ آپ کا خراب ہے تو موٹسیکل آپ کا سلو پہ کھڑا نہیں ہوگا سب سے پہلے سلو کی ایڈجسٹمنٹ پٹرول کی ایڈجسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو بھی موٹسیکل سلو پہ کھڑا نہیں ہوتا اس کے علاوہ سلو جیٹ جسے کہتے ہیں وہ اگر آپ کا خراب ہے تو بھی موٹسیکل آپ کا سلو پہ کھڑا نہیں ہوگا کربیٹر کے اندر یہ دو مسئلے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر موٹسیکل کے ٹیپٹ زیادہ ٹائٹ ہیں ٹیپٹ اگر ٹھیک نہیں ہے ٹیپٹ کی ہماری ون ٹو فائف کی ویڈیو مجود ہے سیونٹی کی نہیں ہے تو انشاءاللہ سیونٹی بھی ہم جلدی لے کر آئیں گے ویڈیو تو اگر آپ کا ون ٹو فائف بائک ہے تو آپ ٹیپٹ اڈجسٹمنٹ کا طریقہ ہمارے چینل سے دیکھ کے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے موڈ سائیگل کے ٹیپٹ زیادہ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بھی موڈ سائیگل آپ کو سلو پہ کھڑا نہیں ہوگا اس کے علاوہ ٹیپٹ بھی آپ کے ٹھیک ہیں پٹرول کی اڈجسٹمنٹ بھی ٹھیک ہے اور سلو جیٹ کا سراک بلکل صاف ہے اندر سے پھر بھی آپ کی موڈ سائیگل جو ہے وہ آپ ریس چھوڑتے ہو تو سلو پہ کھڑی نہیں ہو رہی بند ہو جاتی ہے تو آپ نے پھر اس کے وال چیک کروانے وال آپ کس طرح چیک کریں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ موڈ سائیگل کو سب سے پہلے بند کر دینا ہے پہلے سٹارٹ نہیں کرنا بند کر دینا ہے بند کر کے آپ نے پلاک کھولنا ہے پلاک جدر لگتا ہے وہاں پہ آپ نے فنگر اپنی رکھ کے کک مارنی ہے ٹھیک ہے کک کے اندر آپ نے پریشر چیک کرنا ہے کہ کک کے اندر جان ہے کہ نہیں ہے کک کے اندر اگر کک آرام سے لگ رہی ہے کوئی اتنا زیادہ زور نہیں لے رہی تو سمجھے کہ آپ کے وال جو ہے وہ لیک ہو چکے ہیں یا پسٹم آپ کا خراب ہو چکے ہیں تو وال اگر سلو پہ نہیں کھڑا ہو رہا تو ہو سکتا وال ہی لیک ہوں گے تو اس کے علاوہ دوستو اگر پلاک شارٹ ہے یا کرنٹ آپ کا کہیں سے شارٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی موٹسیکل آپ کا سلو پہ کھڑا نہیں ہوگا یہ تھے کچھ مسئلے جو کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا تو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو دوستو میں جاتے جاتے آپ کو یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں دوستو کوئی بھی آپ کو موٹسیکل سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹ بوکس میں آپ لازمی بتائیں اور ہمارا ویڈس اپ نمبر بھی ہم اس ویڈیو کے ڈسکرائپشن میں دے دیں گے آپ وہاں سے ہمارے ویڈس اپ پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں دے دیو میں لافیز